قومی رابطہ کمیٹی کا لاگ ڈاؤن میں توسیح کا فیصلہ کتنے دن کی توسیح ہوگی اعلان آج دوبارہ بیٹھک کے بعد ہوگا وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں کرونا ٹیسٹنگ سہولتیں بڑھانے پر اتفاق تامیراتی سیکٹر کا پہلا فیز آج سے کھول دیا جائے گا وزارت داخلہ کا کرتار پر رہداری سمیت تمام بارڈرز مزید دو ہفتے بند رکھنے کا اعلان شیخ رشید نے کہا ٹرین سرویس بھی رمضان المبارک تک موت تل رکھی جائے گی سنگ کا وفاق سے لوگ ڈاؤن میں چودہ روز کی توسیح کا مطالبہ قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں مراد علی شاہ نے کہا کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں زندگیاں بچانا سب سے اہم ہے آج جو بھی احکامات دیں گے ان کو فالو کیا جائے گا اسے کب نیوز کانفرنس میں بولے ہم نے غلطیاں کی ہوں گی تاہم کچھ نہ کرنے کی غلطی نہیں کی ہم چاہتے ہیں وزیر آزم لیچ کریں مگر فیصلہ تو کریں سپریم کورٹ کرونا سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات پر غیر مطمئن ڈاکٹر زفر مرزا کی کارکردگی پر عدم احتمال عوضے سے ہٹانے کا معاملہ حکومت پر چھوڑ دیا چیف جسٹس نے کہا وزیر آزم کی امانداری پر شک نہیں لیکن کابینہ عراقین پر الزامات ہیں کام کے دس بندوں کا انتخاب کریں سندھ حکومت کی کارکردگی پر بھی سوال ریمارکس دیئے آٹھ عرب کا راشن کا ہم تقسیم ہوا وقت آ رہا ہے جب لوگ کراچی میں سرکاری گاڑیوں پر حملے کریں گے وزیر آزم کا سپریم کورٹ میں کابینہ سے متعلق ریمارکس پر افسوس سرائے کے مطابق اہم عزرہ کے اچلاس کے دوران حمران خان نے پوچھا کرونا کیس کے دوران سپریم کورٹ میں کیا کچھ ہوا وفاقی وزیر مراد سعید نے وفاقی کابینہ اور سندھ حکومت سے متعلق ریمارکس سے آگاہ کیا وزیر آزم نے کہا سندھ حکومت موجودہ سورتحال پر سیاست کر رہی ہے وزرہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات کا بھرپور جواب دیں وزیر آزم سے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی ملاقات ملک کی مجموعی سیکیورٹی اور داخلی صورتحال پر مشاورت کرونا سے پیدا ہونے والی صورتحال اور اقدامات پر بات چیف وزیر آزم نے لاکڈاؤن کے دوران سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی کو سرہا امداد کی چاروں صوبوں میں تقسیم پر بھی مشاورت وزیر آزم کو ایل او سی پر بھارتی جارہیت پر بریفنگ بھی دی گئی آپ کا نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی سے پہلے یہ ڈیر ڈینڈ کی مسجد بنا کے مٹھا مٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو کا جو سوچ اور نظریہ یہ اس وقت کرونا کے خلاف جو ہماری قومی یک جیتی ہے اس کو پارا پارا کرنے کے مترادف ہے وزیرالہ صدی نے ڈیر ڈینڈ کی مسجد بنا رکھی ہے صدی حکومت میڈیا پر سیاست نہیں عملی اقدامات کرے فردوس عاشق آبان نے کہا کسی بھی مسئلے کا حل الزام تراشیوں سے نہیں ہوگا سعید غنی نے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں کہا ہماری کاوشوں پر کسی کو شک ہے تو خود آ کر دیکھ لے خاموشی سے چھہ لاکھ خاندانوں تک راشن پہنچا دیا دیر کر دی تو وہاں رکے گی نہ امواد اور نہ معیشت سمبھے گی پاکستان کے اوپر یہ کرونا کا اتنا بڑا عذاب آیا ہوا ہے جو ساری دنیا میں آیا ہوا ہے بدقسمتی سے دنیا بے بے لیکن ہمارے ملک میں جدر پہلے ہی حالات اچھے نہیں تھے غربت بڑھ رہی ہے تو میں آپ سب کو یہ جو چاہتا ہوں کہ میرے جو پرائم منسٹر ریلیف فانڈ ہے اس میں پیسے ڈالیں ہم نے جو ٹوٹل ابھی تک پیسہ جمع کیا ہے ریلیف کے لیے وہ ہے آٹھ ہرب ڈالر اپنے اوورسیز پاکستانیز کی ڈونیشن سے انشاءاللہ ہم اس کرونا کی جہاد میں کامیاب ہوں گے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت کو مزید فانڈز کی ضرورت وزیراعظم نے اوورسیز پاکستانیوں سے امداد کرنے کی اپیل کر دی ویڈیو بیان میں کہا کرونا کا عذاب پاکستان سمیت دنیا بھر میں آیا لوگ ڈاؤن کے باعث پاکستان میں غربت بڑھ رہی ہے ٹوٹر پیغام میں کہا بیرون ملک پاکستانی ہمارے لیے مضبوطی کا سورس ہیں ایک بار پھر ان کو آواز دینا چاہتا ہوں کرونا وائرس پینڈیمک پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور انفرشنیٹلی پاکستان بھی اس کا شکار ہے پاکستان کا پوورٹی بینک بہت بڑا ہے اور بہت سے گریب اور مستحق لوگ ہم سب کی مدد کے امیدوار ہیں کومی اور بین القوامی کرکٹرز کی سمندر پار پاکستانیوں سے مدد کی اپیل محمد حفیظ کا کہنا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا جائے وزیراعظم کرونا ریلی فنڈ میں دل کھول کر فنڈ جمع کروائیں احمد چہزاد کی بھی سمندر پار پاکستانیوں سے کرونا فنڈ میں رقم جمع کروانے کی اپیل کیون پیٹرسن اور ڈین سیمی نے بھی پاکستانیوں کی مدد کی اپیل کر دی کرونا وائرس نے یورپ اور امریکہ سمیت پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا دنیا بھر میں انیس لاکھ اٹھارہ ہزار سے زائد افراد وائرس کا شکار ہلاکتیں بھی بڑھ کر ایک لاکھ انیس ہزار سے زائد ہو گئیں ایک ہی دن میں مزید پانچ ہزار ہلاکتیں اور پینسٹھ ہزار سے زائد نئے کیسز سامنے آئے اب تک چار لاکھ تینٹالیس ہزار افراد کرونا کو شکست سے دو چار کر چکے ہیں تیران لاکھ چھپن ہزار زیر علاج مریضوں میں سے ایک آون ہزار سے زائد افراد کی حالت نازک ہے سوپر پاور امریکہ کرونا وائرس کے ہاتھوں کھین بولڈ ہو گیا مزید ایک ہزار تین سو اسی ہلاکتوں کے بعد مجموعی تعداد تئیس ہزار چار سو پچاسی ہو گئی اٹلی میں پانچ سو چھے آسٹھ نئے ہلاکتوں کے بعد تعداد بیس ہزار چار سو پینسٹھ تک جا پہنچی سپیم میں مزید چار سو نیس افراد لکمہ اجل بنے تعداد سترہ ہزار چھے سو اٹھائیس ہو گئی فرانس میں پانچ سو چھہتر افراد زندگی کی بازی ہار گئے تعداد چودہ ہزار نو سو سٹھ سٹھ ہو گئی برطانیہ میں ساس سترہ نئی ہلاکتوں کے بعد تعداد گیارہ ہزار تین سو انتیس سجا پہنچی دنیا کے دیگر ممالک میں بھی سینکڑوں ہلاکتیں فرانس نے لوگ ڈاؤن گیارہ مئی تک جاری رکھنے کا اعلان کر دیا فرانسیسی صدر نے کہا گیارہ مئی کے بعد کچھ تعلیمی ادارے اور نرسنگ ہونگز کھولے جائیں گے سپین میں لوگ ڈاؤن میں نرمی ہزاروں مجدور تعمیراتی کاموں پر لوٹ آئے ترک صدر نے ہفتہ وار دو روزہ کرفیو برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا تیب اردوغان نے کہا کرفیو کا مقصد کرونا کا پھیلاؤ روکنا ہے ٹرامپ کی تنقید کے باوجود امریکہ فنڈنگ جاری رکھے گا ویو ایچو کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈ روس ادھنم نے کہا صدر ٹرامپ تعاون کرنے والے ہیں اور امید ہے فنڈنگ نہیں روکیں گے برطانیہ کی جانب سے دو سو پچاس ملین ڈالر کی فنڈنگ قابل ستائش ہے وزیراعظم بورس جونسن کی صحتیابی پر خوش ہوئے ویو ایچو کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے سٹریٹیجک مشفرے شائع کرے گی مزید سینکڑوں افراد کرونا سے متاثر مجموعی تعداد پانچ ہزار چار سو چھانوے تک جا پہنچی سات افراد جان کی بازی ہار گئے مرنے والوں کی تعداد ترانوے ہو گئی پنجاب میں دو ہزار چھ سو بہتر کیسز سندھ میں ایک ہزار چار سو باون کیپی میں سات سو چوالیس اور بلوچستان میں دو سو تیس افراد زیر علاج گلگت بلدستان میں دو سو چوبیس اسلام آباد میں ایک سو اکتس اور آزاد کشمیر میں تنتالیس افراد متاثر چوالیس افراد کی حالت نازک جبکہ ایک ہزار پچانوے افراد کرونا وائرس کو شکست دے کر گھر منتقل ہو چکے بروقت لوگ جاؤن کی حکمت عملی کامیاب رہی عوام گھروں میں رہے تو کرونا کا پھیلاؤ کم سے کم ہوگا وزیراعلا عثمان بزدار نے کہا وائرس اجتماعی کابشوں کے تحت کنٹرول کریں گے دہاری دار طبقے کو ریلیف دینے کے اقدامات کر رہے ہیں مختلف شہروں کی دورے کر کے حکومت اقدامات پر عمل درامت کا جائزہ لے رہا ہوں مریضوں کے علاج کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے پجاب کے شہروں کی زندگی کو محفوظ بنانا میرا مشن ہے رمضان المبارک اور مساجد سے متعلق متفقہ پالیسی کا اعلان وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کہتے ہیں کہ علماء کرام اور مشایخ کی مشاورت سے فیصلہ ہوگا آزمائی کی اس گھڑی میں ہمیں اختلافات سے بچنا ہے سپیکر قومی اسم لیاسد کیسر بولے پوری قوم کو مل کر کرونا سے لڑنا ہوگا قائمہ کمیٹیوں کو بھی متحرک کرنے کا فیصلہ کر لیا بیریو نے ممالک سے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے بڑا فیصلہ سعودی عرب سے چار سو عمرہ زائرین کو دو پروازوں پر لائے جائے گا ایک پرواز لاہار جبکہ دوسری ملتان ائرپورٹ پر لینڈ کرے گی یو اے اے کی جیلوں سے آزاد چار سو دس پاکستانیوں کو بھی واپس آیا جائے گا تھائی لینڈ جاپان اور انڈونیشیا سے چار سو پچانوے پاکستانیوں کی خصوصی پرواز سے واپسی ہوگی امان میں رہائی پانے والے تین سو ساٹھ پاکستانیوں کو دو پروازوں پر لائے جائے گا وطن کا ایک اور بہادر سپوت وطن کی حفاظت پر قربان شمالی وزیرستان کے علاقے دتاخل میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائی فائرنگ کے دوران نائک آدل شہزاد شہید پاک فوج نے دو امن دشمنوں کو بھی انجام تک پہنچا دیا آئی ایس پی آر کے مطابق شہید ہونے والے 32 سالہ نائک آدل شہزاد کا تعلق مند سہرہ سے ہے سوگواروں میں اہلیا اور ایک بیٹا چھوڑا بھارت کی کشمیریوں کو اقلیت بنانے کے لیے گہری سازش ڈومیسائل قانون تبدیل کر کے غیر کشمیریوں کی آبادکاری کی کوشش شاہ محمود قریشی نے سلامتی کانسل کو ہنگامی خط لکھ کر آگاہ کر دیا وزیر خارجہ نے کہا بھارت کو نیا ڈومیسائل قانون حقوق سلب کرنے کی مضموم کوشش ہے بھارتی طرز عمل سے مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل ہو جائے گا نیا قانون عالمی قوانین اور اقوام متحدہ قراردادوں کی خلاف فرضی ہے لوگ ڈاؤن کے باعث شہری گھروں میں بند جنگلی جانور سڑکوں پر نکل آئے نتیہ گلی اور مارگلہ کی پہاڑیوں پر تیندوے نظر آنے لگے جنگلی مرگے، ہرن، لومڑی سمیت نایاب جانوروں کی چہل پہل وائڈ لائف کے کیمروں میں محفوظ